ایک انسان دیکھ لیو جو وہاں کا سب سے ہونچا پاہ سکون واری جگہ ہے آپ دیکھ اس لوکیشن پہ آ چکے ہیں تو اس سے اسلام علیکم فرنڈز آپ سب ٹھیک ہوں گے سب خیاریت سے ہوں گے تو میں بھی ایک دم بالکل ٹھیک ہوں تو آج جو کشمیر میں سنو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے تو میں ایک سبسکرائبر کی کہنے پہ ایک لوکیشن پہ جانے والا ہوں جو بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے تو آپ گھروں میں ضرور بیٹھے ہوں گے ویڈیو ضرور دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کو یار لائک کمنٹ کر دو سبسکرائب کرنے سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ موسم کا حال آپ دیکھ رہے ہو برف ہے جو بہت ہی زیادہ ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں بیٹھ کے انجوائی کر سکیں تو اس لیے ہم جا رہے ہیں بہت مازر ہے خند ہے ہاں سردی کتنی زیادہ ہے فرنس کو بھولے نا سردی زیادہ نہیں ہم چل رہے ہیں چلنے سے گھرمی ہوگی ہمیں تو فرنس چلنے سے دھوڑی بہت گھرمی تو ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہو یہاں سے آگے فوق دیکھیں کتنے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تو پس کچھ ٹائم میں پہنچ جائیں گے ہم لوگ یہ پتروں کی یہ بنائے ہیں پتروں کی بنائے ہیں یہ کیسے طرح بنائے ہوگا وہاں اتنا زبرکست وہاں کیا بات اندر جاتے ہیں یہ رہا دروازہ یہاں پہ ہمیں کچھ پرانا سا موقان دیکھا تھا اس میں بھی ہم آ چکے ہیں بہت ہی پرانا ہے آپ دیکھ رہے ہو اس طرح سے صرف پتروں کا بنائے گیا ہے اور یہاں سے کچھ ٹیچر لگایا گیا ہے آپ دیکھئے یہ گرنے کا اسے خطر ہے تو ہم یہاں سے ابھی ہی مکنیں گے کیونکہ اس طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ایسی ایک کھڑا ہوا ہے ہم نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں کس طرح کا موقان بنایا ہوئے چلا جاتا ہوں یہاں پہ اس واری کچھ پلیس پہ پہنچے یہاں پہ دیکھئے لوگوں نے کس طرح سے جو ٹین کا سسٹم رکھا ہے پانی کا یہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے پینے کے لائک ہے بلکل پیور واٹر ہے یہاں پہ لیکن ہوگا یہ بہت تھنڈا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ کورا لگا ہوا ہے یہاں پہ یہاں سے آگے ہمیں جانے ہیں یہاں سے آگے جھنگل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جو پہ آپ دیکھ رہے ہو کس طرح کی ہائٹ پہ ہم لوگ میرا پاؤں جو ہے پورا ڈوب چکا ہے برف میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہے کس طرح کی لوکیشن پہ ہم پہنچ کے تو یہاں پہ فرنس اس طرح کی لوکیشن پہ یہاں سے جو پورا جھنگل جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو آج کے سیزن میں جن لوگوں کو راستہ معلوم نہیں ہوتے وہ ایسا رسک بلکل نہ اٹھائیں تو یہاں پہ پیڑو پہ برف آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت آج جنگل آگ رہا ہے بہت ہی ڈینجر علاقہ ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی تک کوئی آیا ہوا بلکل نہیں ہے تو ہم نے ابھی سٹارٹنگ کیا یہاں پہ آنے کی تو تو فرنس فائنلی ہم راستہ کھو چکے ہیں سبس بیٹا بہت بڑیا بلکل بھی راستہ نہیں میر رہا ڈیڑھ گھنٹے سے ہو گئے ہم چاہ رہے ہیں شتیا کوئی آپ کو کچھ پتہ راستہ کونس ہوگا میں خود پہلی بار آیا لیکن راستہ بلکل نہیں میر رہا اب سمجھ نہیں آرہی ہے ہم جائیں آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں بلکل کوئی پاؤں پورے ہم دوب جاتے ہیں آپ دیکھیں راستے کا کوئی بھی کچھ پتہ نہیں یہ کہاں سے ہے تو فرنس ہمارا جو راستہ ہے بلکل خود چکے کوئی سمجھ جنیا اتنی زیادہ پھوک ہے کہ راستہ بلکل کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تو ہم انہیں کارل کریں گے پوچھیں گے آپ کتنا دھوڑ ہو ہاں مجھے بولو کون سی جگہ پہ ہو ہاں یاری در کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے کام پہ ہو دو بلکل کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے سیٹی ایک سینڈ زرہ شٹاک با سیٹی لگا آپ کو آئیے بار سیدھا اوپر چلو ٹھیک ہے تو فرنس ان سے بات ہو چکے تو ان سے ہم نے اس طرح کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے میں ابھی لوکیشن دکھا ہوں کس لوکیشن پہ ہم پہنچ کے بلکل کچھ نہیں دیکھ رہا ہے تو انہوں نے بولا اوپر آجو سیٹی کے آواز جو ان کو آگی ہے تو اس طرح سے آپ اگر کبھی جنگل میں کھو جاتے ہو تو کوئی فرنس آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس طرح سے آپ ان کا پتہ کر سکتے ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کس لوکیشن پہ بلکل پھو گا اتنا زیادہ کی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے بلکل کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے بلکل کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے پورا ڈوب چکا ہے دیکھئے راستہ بلکل گم ہو چکا تھا تو ابھی آپ سنو دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ ہے بلکل ہمیں کوئی پاؤں کے نشان کچھ میں نہیں مر رہا ہے تو یہاں پشتاک بھی پاؤں کے نشان یہاں پہ آپ دیکھئے پاؤں کے نشان مل چکے یہاں سے یہاں سے گوڈ پہنچ کے ہوں پہنچ کے شکر پہنچ کے دیکھئے فرینز ابھی تک پتہ نہیں ہم کون کون سے راستوں سے آئے لیکن اب جا کے ہمیں یہ جو پاؤں کے نشانیں وہ مل چکے ہیں تو ہم اپنی لوکیشن کے اس کا مطلب ہے پہنچ چکے لوکیشن آپ دیکھئے کہاں پہ میں اس ٹرم پہنچ گیا ہوں بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہو جو وہاں کا سب سے انچا پہاڑ ہے وہ بلکل ہماری ہائٹ کے برابر میں ہے اور یہاں پہ جو فوق ہے جو بادل سے دیکھئے کتنا نیچے ہیں اس والی لوکیشن ابھی ہمیں اور اوپر جانے ہیں تو آپ ہمارے تھا بنے دیں ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کرنا بہت مزا آنے والے آپ لوگ سین دیکھیں نا یار تو وہاں پہ ہمارے پرینڈز جو پہنچ کے انہوں نے ہمیں ابھی آواز دی تو ہم کچھ ہی ٹائم میں وہاں پہنچنے والے اور یہاں کا پہاڑ آپ دیکھیں کس لوکیشن پہ بلکل آپ کو بلکل نیچے دیکھ رہے ہیں یہ بادل سے ٹھیک اور یہاں پہ اوپر دیکھیں لال مرک کا سین جو ہے کس طرح کار ہے بڑی مشکل سے دو گھنٹوں کا راستہ کمپلیٹ کر کے ہم اس لوکیشن پہ پہنچیں ہمارے پرینڈز ان سے ملاقات ہو چکی ہے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں تو اس لوکیشن پہ میں آیا تو یہاں سے بلکل نیچے کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا ویو ہے تو ابھی میں کیمرہ گھماتا ہوں اس سیر سے آپ لوگوں کو ویو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہے ماشاءاللہ کتنی سکون والی جگہ ہے آپ دیکھیں ہمیں کہاں پہ دیان ہے ابھی کچھ پورا پتہ نہیں ہے فی الحال ہم چاہ رہے ہیں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ تو فرنچ یہاں سے جو ہماری واپسی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں موسم جو ہے وہ بلکل غراب ہو چکا ہے اس لئے ہم واپس آ چکے ہیں تو یہاں سے ویو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ٹھیک اوسورت بہت ٹھیک اوسورت یہاں سے ہماری واپسی جو ہے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ راستے یہاں سے ہمیں اتنے کے لئے آپ دیکھیں واہ یہ رہا گر گیا یہاں یہ ہمارا دوست یہ جو کیمرے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شرما جاتا ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتا ہے ارفان بھے یہاں یہاں شکل جو ہے کیمرے سے چھپا رہا تھا آپ دیکھئے اتر رہے ہیں یہاں سے ہم جو اس لوکیشن پہ آ چکے ہیں تو اس سے ہم صبح سے ڈھونڈ رہے تھے تو اس ٹائم بڑی مشکل سے جو فوق ہے وہ ختم ہوئی تو ہمیں یہ والی لوکیشن مل گئی یہاں پہ اور باقی لوگ بھی آئے تھے لیکن یہاں پہ اس لئے ہم یہاں پہ آئے کیونکہ اس کا ویڈیو ڈالا ہوا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے یہ یہاں پہ کسی نے نہیں بنایا ہوا تھا تو آج یہاں پہ یہ بنایا ہوا جو بہت ہی خوبصورت ہے آپ بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ تو یہ کس طرح سے بنایا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے بنایا ہوا ہے یہاں پہ سیٹس بغیرہ کیونکہ یہاں پہ روڑ ووڑ کا کوئی بھی روڑ ووڑ یہاں پہ نہیں ہے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے بنایا ہوا ہے کیا کچھ کیونکہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے جس نے یہ بنایا ہوا ہے تو یہ ہمارے جو ڈسٹر گاندربال کے لال مرک کا جو راستہ ہے اس میں بنایا گیا یہ جو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے ترینٹس لگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آہار جو ہے لوگوں نے بنایا گیا treat مزہ آیا آپ لوگوں کو کیسا مزہ آیا خوکر بھئی آپ اس کے بارے میں کیا بہت مزہ آیا بہت ہی مزہ آ چکا ہے تو اب ہم یہاں سے باپس نکلنے کی تیاری میں تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بولو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اتنی محنت کی اتنے اوپر ہم آئے تو اور باقی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب باقی اللہ حافظ